موسیقی السلام علیکم آج ہم یہ چکن ٹکا کی ریسپی دینے جا رہے ہیں دیکھیں کتنا خستہ ہمارے چکن ٹکا بنا گوا ہے جیسے لکھنوں میں ہوتا ہے یا لکھنوں کے شادیوں میں ہوتا ہے دیکھیں اندر سے ڈرائی ہے اور بلکل صافٹ ہے اس کو ہم نے یہ دہی والی چٹنی جو ہوتی ہے یہاں پر بہت کھائی جاتی ہے اس کے ساتھ وہ اور یہ گرین والی چٹنی اور پیاس کے ساتھ سرب کیا ہے اور ابھی ہم آپ کو اس کی ریسپی بتائیں گے تو اس کے لیے ہم نے ایک کلو چکن لے لیا ہے یہ چکن ٹکک ہے کہ آپ کو مل جائے گا آسانی سے اس کو پہلے ہم نے ایک گھنٹے کے لیے وائٹ وینےگر اور نمک میں بھگا کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد اس کو اس سے نکال کے اور چھنے میں رکھ دیا ایک کوئی پانی سے دھویا نہیں ہے ویسے ہی نکال کے رکھا ہے اور اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون وائٹ وینےگر ڈالا تھا اور ایک ٹیبل سپون نمک ڈالا تھا اور یہ پانچے ہرے مرچے لیتھی ہم نے تھوڑی سی ہرہ دھنیا لیا تھا اس کا یہ پیسٹ بنا لیا ہے ہم نے مرچے اپنے حساب سے لے لیجے گا تیکھی تھی ہماری مرچے تو ہم نے پانچ لیتھی اور یہ دو ٹیسپون بھر کے ہم اس میں ادھرک لیسپون کا پیسٹ ڈالیں گے اور یہ آدھا کپ ملائی ہے فریش گھر کے نکلی ہوئی وہ اس میں ہم ملا دیں گے ملائی ٹکا ہے تو اس میں کریم تو جانی چاہیے اور یہ تھوڑا سا ہم نے گرم مسالہ پوڑر ایک ٹیسپون ایک ٹیسپون کالی میرچ اور نمک تھوڑا سا لیا ہے نمک پہلے بھی مڈال چکے ہیں اور یہ اور یہ ایک نیمبو کا اسم ڈال دیں گے بیجیں نکال دیں گے سیٹس جو ہیں پہلے بھی اس کا رس نکال کر رکھ لیں اور پھر اس میں ملا دیں ہم نے ڈائریکٹ اس میں ہی ملایا ہے اور یہ ایک کپ ہم نے دہی لیا ہے گاڑھا اچھا دہی ہے اس کو ہم اس میں ملائیں گے ملائیں گے تھوڑا سا ایک کپ سے ذرا سا زیادہ ہے نہیں اس میں اتنا ملا دیا ہے اگر ضرورت لگے گی تو وہ بھی ملا دیں گے اس میں ایک کپ اس میں لگ جائے گا پورا اگر تھوڑا زیادہ ہوگا تو اس میں پھر مسالہ بچ جائے گا بعد میں اور بہت اچھی طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے یہ ہمارا اچھا سے مکس ہو گیا ہے یہ تھوڑا سا ہم جاویتری لائچے کا پاورڈر اس میں ملا رہے ہیں ہاف ٹی اسپون کے قریب اگر آپ کے پاس ہو تو ملا دیجئے گا بہت بڑیا خوشبو آتی ہے اور اس کو بھی مکس کر دیں گے اور اس کو اب ہم چار سے پانچ گھنٹوں کے لئے رکھ دیں گے اور اس کو بنا کے آپ ایک دن تک پورے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا سا جب آپ کو ضرورت ہو تب بنا لیں تو اس کو چار پانچ گھنٹے کے لئے ہم فریج میں رکھ دیں گے ایسا ہی ڈھک کر کے اور پھر اس کو فرائے کر کے آپ کو دکھائیں گے تو یہ ہم نے ایک کڑائی میں تھوڑا سا ہم نے بٹر اس میں ڈال دیا ہے نیچے اور اب یہ اسکریور پر ہم چڑھا لیں گے جو ہمارا ٹکا ہے اور پھر اس کو ہم نیچے رکھ دیں گے اس میں فرائے کرنے کے لئے اور اگر آپ کے پاس بار بیکیو ہے تو آپ اس میں کر لی جیگا اس میں بہت اچھے سے بن جائیں گے اس میں ٹھوڑا سا پانی نکلے گا تو وہ ہمیں جلانا پڑے گا اور بار بیکیو میں پانی اس میں کوئلو پٹ پک جاتا ہے اس کو ہمیں سکھانا نہیں پڑتا اور دھنگار وزیرا بھی نہیں دینی پڑتی لیکن ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ ریسپی بہت اچھی ہے بہت خاص اس میں مسالے بھی نہیں پڑتے ہیں بہت سادگی سے بہت آسان سی ریسپی ہے مگر ٹیسٹی بہت ہے بہت مزہ آئے گا آپ لوگ کو اس کو اگر آپ شوقین ہیں ٹکہ بگرہ کھانے کے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ تو دو تین ہم چڑھا لیتے ہیں سکریور اور پھر اس کو فرائے کرنے کے لئے رکھتے ہیں اور یہ وائٹ وینگر میں بھگونی کو جس سے بہت اچھے سے گل بھی گیا ہے بہت سافٹ بنا تھا بہت ہی ٹیسٹی تو ہمارے یہ بٹر تھوڑا سا پیگل گیا ہے تو اس میں ہم اس قریبار یہ رکھ دیں گے اور باپے بھی چڑھا کے وہ بھی ہم اسی میں رکھ دیں گے تو ہم نے یہ چار سکریور اس میں لگا دیا ہیں اور یہ ہمارے نیچے سے پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے ٹک کا ہمارا تو ابھی ہم نے فل فلیم پر ہی رکھا ہے اس کو ابھی کافی پانی نکل آئے گا اس میں اور وہ جلے گا تو پھر اس میں نیچے سے جب مارکس پڑھنے لگیں گے اب ہم پلٹ دیں گے اس کو جو پہلے ہم نے ڈالے تھے اس کو تھوڑا سا پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ کلر تھوڑا آیا اس میں نہیں دیکھیں ابھی زیادہ نہیں آیا ہے تھوڑا سا کلر آیا ہے لیکن ہم پلٹ دیتے ہیں اس کو بے کے کر کے ہم سارے کو چیک کریں گے اور پلٹ پلٹ کے اس کو ہوں بنائیں گے کہ جلے بھی نہیں اور اچھے سے پک بھی جائے تھوڑا سا بٹر اس میں ہم اور ڈال دے رہے ہیں تاکہ اچھے سے اس میں نیچے سے یہ پکے بڑیا سے مارکس اس میں آ جائے دیکھیں کافی پانی اس نے چھوڑ دیا ہے اور اس کو ہمیں جلانا پڑے گا اور یہ ہی بار بیکی پہ ہوتا تو یہ نہیں ہوتا اس میں ٹپکتا رہتا ہے اور وہ جل جاتا پانی لیکن یہ کڑائے میں ہیں اس لئے اس میں پانی نکلے گا تو ہمیں جلانا پڑے گا کافی حد تک کہ پانی اب سو گیا ہے مارکس اس میں آنے لگے کیونکہ پانی نیچے کا سو گیا ہے تو اب اس میں کلر آ جائے گا دو چار منٹ اس کو ہم اور پکائیں گے اور ہمارا بڑیا سے اس میں کلر آنے لگے گا یہ دیکھئے ایسے بھی کھایا جا سکتے ہیں اور اس میں دھونگار بھی لگائی جا سکتی ہے کڑائی میں ہی لیکن ہم اس کو جو ہے آج کے اوپر رکھیں گے کوئلے کے اوپر دھونگار لگائیں گے اس کا ٹیز بلکل ویسا ہی ہو جائے گا یہ ہم نے کوئلہ نیچے رکھ دیا تھا اور اس کے پر اسٹینٹ ہم نے یہ رکھ دیا ہے اور اس کو ہم پلٹ پلٹ کے اچھے سیک لیں گے اس میں بلکل ویسا ہی ٹیسٹ آ جائے گا اگر آپ لوگ ایسے کرنا چاہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بردست لگ رہا ہے دیکھنے میں اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی تھے ہمارے چکن ٹککہ بلکل تیار ہیں تھوڑا سا اس میں مال اور آج لگائیں گے چاروں طرح سے ہی بڑیاں سے سکھ جائیں گے پھر اس کو ہم کریں کو آف کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے چکن ٹککہ کے سکریور کتنے اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں کتنے بڑیاں سے جوسی تیار ہوئے ہیں اس کو ہم نے پیاس کے ساتھ یہ ہری چٹنی تکی والی ہے اور ایک چٹنی جس میں دہی ملا دیا ہے وہ دونوں طریقے سے صرف کیا ہے اگر آپ کو جو پسند ہو آپ ایسے کھائیے ایک بار ضرور بنائیے ہماری اس ریسپی کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی ہے اور بہت آسان بھی ہے کوئی جھنجٹ نہیں ہے کسی طرح کا کوئی زیادہ اس میں خرچہ بھی نہیں ہے بہت زیادہ سامان لگ رہے ہوں تو ایک بار اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرئے گا ہمارے کہنے سے انشاءاللہ آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اور میری ریسپی کو لائک شیئر ضرور کرئے گا سبسکرائب کرئے ہمارے چینل کو اور ہمارے فیس بوک اور انسٹاگرام پیج کو بھی لائک کرئے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ہاں 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 موسیقی